نیتا کی مالکن کی طبیعت خراب ہونے لگی اور بہت پریشان رہنے لگی نیتا اپنا صفائی کا کام کر کے مالکن کی سیوہ کرنے لگی نیتا سارا دن اپنی مالکن کی مدد کرتی تھی ایک دن اس کی مالکن نے نیتا سے پوچھا نیتا میں تو تمہیں تمہاری چھوٹی چھوٹی گلتی پر ڈانٹ دیتی تھی اور تمہیں برا بھلا کہتی تھی پھر بھی تم میری سیوہ بنا کسی لالچ کے کیوں کر رہی ہو نیتا کی وفاداری اور ایمانداری نے اس کی مالکن کا دل چھو لیا تم سچ مجھے ایک عدبت لڑکی ہو نیتا مجھے گرو ہے کہ میں تمہاری مالکن ہوں اس طرح نیتا نے اپنی ایمانداری سیوہ بھاو اور پریم کی بھاونا سے اپنے پریوار کو مدد کی اور اس کے کاریوں نے اس کے چرطر کو مہانتہ کی